کیا ہم رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اپنی زکاة ایڈوانس نکال کر اس رقم کو مزدوروں اور ڈیلی ویجیز والے ملازمین میں تقسیم کر سکتے ہیں یا پھر اسے گورنمنٹ کے فانڈ میں جمع کروائیں اس حوالے سے آپ کا کیا اپنین ہے دیکھیں یہ زکاة کے ڈیٹیل ستر قدیم اور جدید مسائل کے اوپر میں نے مستہ نمبر نائٹی فائی بھی ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے ترمزی اور بدہود کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی تھی حدیث تو وہ کمزور ہے بعض کے نزدیک صحت میں وہ ٹھیک ہے بعض کے نزدیک کمزور ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اس کے نیچے امام ترمزی کے کومنٹس ہیں کہ آئمہ اسلاف کا یہ یعنی اس پر اکثریت کا اتفاق ہے کہ زکاة جو ہے آپ اڈوانس بھی نکال سکتے ہیں ویسے تو حدیث میں بھی الفاظ ہیں نبیل اسلام سے جب پوچھا گیا مولا علی سے روایت ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا اڈوانس نکال سکتے ہو بعض کہتے ہیں یہ روایت کمزور ہے لیکن آگے امام ترمزی نے جو آئمہ کے اقوال لکھے ہیں کہ کچھ چیزیں احادیث اور قرآن سے نہ بھی ٹرانسفر ہو اجبع امت سے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں پھر اس کی اسپورٹ میں اگر کوئی ضعیف روایت آ جاتی ہے تو اس کو مضبوط مل جاتا ہے امت کا اس وقت اتفاق ہے کہ آپ اڈوانس زکاة نکال سکتے ہیں اچھا زکاة انسان عموما مسلمان رمضان میں نکالتے ہیں کیونکہ رمضان میں جو بخاری میں آتا ہے جو ہے وہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ابھی رمضان آنے میں اٹلیسٹ ایک مہینہ تو پڑا ہوئے آلموسٹ تو آپ نے ایک مہینے کا انتظار نہیں کرنا سر آج آپ یہ زکاة نکالیں تو رمضان میں آپ کو وہ ثواب ہی نہیں ملنا اصل میں جب کوئی بھوک ہے اس وقت اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے تو آپ اڈوانس نکالیں رمضان کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مہینہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کمری سال کے اعتبار سے زکاة نکال لی ہوتی ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے نہ سولر ایئرز کے اعتبار سے ورنہ تو تیس سال کے بعد ایک سال کا فرق پڑھ جائے گا تو اس لئے لوگ آسانی اس میں سمجھتے ہیں ویسے آپ کوئی بھی مہینہ اپنے لئے بینچ مار کر سکتے ہیں ربیل اول بھی کر سکتے ہیں اس دفعہ آپ شابان کو کر لیں یا رجب کو کر لیں اس اعتبار سے کہ یار اس پر لوگوں کو ضرورت ہے ڈیلی ویجز والے جو بچارے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ مزدوری بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو گھروں میں بیٹھے ہیں تو لیکن یہ آج کل کچھ پروفیشنل بھی آگئے ہیں جنہوں نے مطلب میرے حالے کہیں سے وہ بیلچے اور قدال وغیرہ چوری کر کے تو لوگوں سے وہ اتھیانے کے لیے نا مال یہ کر رہے ہیں تو پوری تحقیق کرنے کے بعد اور اس سے پہلے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کے محلے دار اور آپ کے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے حق دار ہیں یقین کریں میں نے الحمدللہ کچھ دن پہلے خود اپنی وائف کو بلا کے میں نے بقیدہ سے میٹنگ کیے کہ بتاؤ ہمارے محلے میں کون کون سے لوگ ہیں اٹلیسٹ ہم لوگ ایک مہینے کا راشن تو ان کو سپورٹ کریں جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے پھر اللہ نے توفیق دی اگر یہ بڑا خدا نہ خاص تھا تو اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی کریں گے تو اندازہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ تو غریب ہیں جن کے لیے دو ہوت کی روٹی بھی بڑی یہ مشکل ہے تو یہ پیسے آپ کے کب کام آنے ہیں کسی وقتی کام آنے ہیں اڈوانس آپ زکاعت کے کھاتے میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس کی ٹائمنگ اس اعتبار سے نہیں ہے اس کی ٹائمنگ چونکہ صدقہ اخرات کے اعتبار اس کو سپورٹیو عدیز بھی ہے بخاری مسلم کی کہ صحابہ اکرام ونی مردوان کہتے ہیں کہ جب کہت پڑ گیا تھا تو نبیل اسلام نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی صحابہ اکرام وہ دوب میں خوش کرتے تھے اس زمانے میں فریضت نہیں تھے دوب میں خوش کیا جاتا تھا گوشت آر بھی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس یعنی ان کو یہ پتہ ہے اس ٹیکنالوجی کا تو جب کہت نہیں تھا پھر آپ نے اسلام فرمایا تم چاہو تو تین دن سے زیادہ اپنے گھر گوشت رکھ سکتے ہیں ایون حکومت وقت اگر یہ آرڈر کرتی ہے زکاة کے اعتبار سے تو وہ زکاة خود بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے رمضان سے پہلے یہ کم رمضان کو اکاؤنٹس سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے حکومت یہ بھی آرڈر دے سکتی ہے کہ بڑی عید کے اوپر کوئی گوشت گھار میں نہ رکھیں بلکہ لوگوں میں تقسیم کریں حکومت اگر یہ آرڈر کرتی ہے تو ماننا چاہیے کوئی کیٹسٹرافی کنڈیشن ہے تو ضرور دیں لیکن پہلے ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں تاکہ مستحق لوگ رہنا جائیں یہ نہیں ہے کہ جس کی شکل معصوم ہے تو آپ اس کو یہاں تو کئی یعنی دھیاڑی دار قسم کے لوگ لوگوں نے برتی کیے ہیں جن کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بیک مانگ رہے ہوتے ہیں پوری تحقیق کر کے دیں اٹلیسٹ ان لوگوں کو جو یعنی ضرورت مند ہیں ان تک پہنچیں ان میں سب سے پہلے آپ کے ہمسائے آپ کے محلے کے لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار جن کا آپ کے پاس فرسٹ انڈ نالیج ہے پھر باقی راجو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ فنڈ میں تو گورنمنٹ فنڈ میں آپ خود ہی سمجھتے ہیں گورنمنٹ فنڈ میں جب جائے گا تو کتنا پرسن لوگوں تک پہنچے گا جو دے سکتے ہیں ضرور دیں جن کے پاس بہت زیادہ ہے نا وہ گورنمنٹ کو بھی دیں خود بھی تقسیم کریں لیکن جن کے پاس تھوڑا ہے تو میرے بھائی وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے محلے والوں کو دیکھیں